نمسکر میں ہوں صندیب اشنوئی آپ دیکھ رہے ہیں ایگری کلچر فارمر یوٹیوب چینل جس میں سبھی درستکوں کا ایک بار فرسے سواگت ہے اور میں لے کروں آپ کے لئے سنچائے کی آدھونک و پرمپراغت آٹھ عدبت پدتیاں یہ ابھی آپ ویڈیو میں آٹھ پرکار کی سنچائے کی جو پدتیاں وہ ویڈیو میں دیکھیں گے تو میں سبھی بھائیوں سے یہ پہلے کہوں گا کہ آپ کلیز ویڈیو پورا دیکھیں تانکہ آج تک اور پرانے سمیں میں ربی ورطمان سمیں میں جو بھی آدھونک پدتیاں اور پرمپراغت پدتیاں رہی ہیں وارٹر اٹھانے کی زمین میں سے یا پڑا پانے اٹھانے کی جو بھی تقنیق رہی ہے وہ یونیورسٹیاں کیا ہے کہ کسانوں کو دکھانے کا کارے کرتی ہے تانکہ کسان کے لیے کون سی سویدہ جنک ہے کس پدتی پہ کتہ خرچے لگے گا اور کون سی کسان کے لیے فائدہ مند رہے گی اس لیے کسانوں کو جاگرک کرنے کے لیے یونیورسٹیاں جو کسان میلے لگواتی ہے ایگریگلچر میلے لگواتی ہیں ان میں ان کا کاریاں ہوتا ہے کہ ہم کسانوں کو ادھک سے ادھک نئی پرانے چیزیں دکھائیں تانکہ کسان ان چیزوں کا پریوک کر سکے اور ان کا لاب اٹھا سکے تو اسی پرکریہ کے مادم سے لودھیانہ میلے میں میں گیا تھا وہاں میں نے سنچائے کی آٹھا دنک اور پرمپراغت پدتیاں دیکھی جس کے مادم سے کسانوں کو بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے آپ کو پانی کو اٹھا کے دوسری جگہ لگانا ہوگا اگر آپ کی جمین اوپر ہے پانی آپ کی پاس نیچی ہے تو اس کو کس طرح سے ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا جمین میں سے کس طرح سے نکالنا ہوگا کتنا کھرچار ہے اس سے سمبندی سبھی جانکاریاں میلے میں کسانوں کو پلد کرائی جا رہے تھے تو اسی کے مادم سے میں نے یہ ویڈیو بڑھا ہے اور ابھی آپ جیسے کس میں دیکھ رہے ہو یہ پیر سے چلنے والی مسینیں تو آپ ویڈیو میں ساتوں اٹھ اوپرکار کی مسینیں دیکھیں گے یہ جیسے کہ بھی آپ دیکھ رہے ہوئے یہ ایک نلکے کی طرح ایک ہینڈل سسٹم ہے تو اس سے نلکہ اپنا پانی تھوڑا اٹھاتا ہے اور یہ اپنا تین چار انشی تک پانی اٹھا سکتا ہے اور آرام سے تو اس طرح سے بہت سی آسانک اور آسان سی ویڈیاں میلے میں بتائی گئی ہے کسانوں کے لیے تو آپ کے نزدیک میں جو بھی کسان میلے لگتے ہیں ان کسان میلوں میں آپ کو پہنچنا چیئے وہاں کی میلے میں کیا کچھ نیا بی جائے ہے کیا کچھ نئی تقنیق آئی ہے کیا پرانی ہے سبی پرکار کی جو کسان سے سمبندی چیزیں ہیں وہ آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گی تو نئی نئی تقنیق نئی اشکار سب سے پہلے کیا ہے کی جو بھی ویکتی ہے بنانے وڑا وہ میلے میں ہی لونچ کرتا ہے تاکہ وہاں لوگوں کا ایک آکرسک کا کے اندر رہیں لوگوں کے نظر میں آئے اس کے بعد وہ مارکیٹنگ کرتا ہے تو جو کسان میلے ہیں وہاں آپ کو پہنچنا چیئے اور اس پرکار کی جو ادھونک اور پرمپرگت ویدیاں وہاں آپ کو دیکھنے چیئے تاکہ آپ کو کھیتی میں ادھک لاب ہو سکے تو یہ لودھیانا اگریگلچرین انیورسٹی میں ملے لگا جس میں ہمیں یہ ویدیاں بتائی گئی ہے کسانوں کو دکھائی گئی ہے جس میں فارا بد دی پانے اٹھانے کی بد دی بہت سی نئی نئی ٹیکنولوجی ہیں جو ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو یہ میں بتائی گئی ہے اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے کس طرح سے کام کرے گا کتے گھنٹے ورہ کر سکتا ہے کتے فٹ نیچے زمین میں سے پانے نکال سکتا ہے اس پرکار کی سبھی جانکاری ہے وہ کسانوں کو وہ بلبد کرانا ان کا مکھہ کارے ہوتا ہے تو ہم ویڈیو کے مادم سے ابھی آٹھ سنچائی جو پددی ہیں اس کے اگر میں ایک ایک پددی کی پوری ویسیستہ کے ساتھ آپ کو ورنن کروں تو یہ ویڈیو تقریباً ایک یا دو گھنٹے کا لمبا ہو جائے گا تو اس لیے میں اس ویڈیو میں آپ کو صرف وہ آٹھ ہاتھ دنک اور پرمپرہ گھت سنچائی کی جو پددی ہیں وہ بتا رہا ہوں نیک اس میں کتنا ڈیزل لگے گا کتنے پھر تک پانے اٹھایا پائیں گی پٹی گولر آپ کو ڈیٹیل نہیں دے پاؤں گا تو اس طرح کی تو چھوٹی ڈیٹیلیں لینے نہیں ہے اگر آپ کو آپ نیچے ہمیں کمنٹ میں سمپر کر سکتے ہو ہمیں بتا سکتے ہو ہم سے پوچھ سکتے ہو تاکہ ہم نیکسٹ میلے میں جب بھی جائیں گے آپ کیلئے پٹی گولر ایک ویڈیو بنایں گے سمپور اس پہ جانکاری اکتریت کریں گے آپ کے لیے ویڈیو تیار کریں گے اگر آپ خود وہاں جاتے ہیں تو آپ وہاں کے کرسی ویسیشگیوں سے اسے سمبندی ساری جانکاری راپت کر سکتے ہو تو میلے میں جو مکھے چیزیں ہوتی ہیں جو کسان کے لیے نئی چیزیں ہوتی ہے انہی چیزوں کا ہمارے لیے ویڈیو ملانا مکھے رہتا ہے تاکہ ہم لوگ آپ لوگوں کو دکھا سکیں یہ ورطمان سمیں میں اس چیز کا پرچلن ہے اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو میں سبھی ساتھیوں سے یہی کہوں گا کہ پلیز لائک کریں اگر آپ چینل پر پیلیو آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سسکرائب کریں اسی کے ساتھ میں میری ورنگی کو یہیں بھی رام دیتا ہوں اور ملیں گے جلدے ایک نئے ویڈیو میں جائے جوان چینل کو پسند آتا ہے